اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں وحشت دل پارٹ 3 وہ اس کے ہاتھ چھوڑ کر پیچھے ہوا اور ایک دم ہی جھک کر لبوں سے اس کے کندھے کو چھو لیا کہ وہ شرم سے آنکھیں میچ گئی وہ کافی دیر اسی طرح کھڑی رہی جب اسے لگا کہ کمرے میں کوئی نہیں ہے تو دھیرے سے آنکھیں کھولی کمرے میں کسی کو نہ پا کر وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی بیٹ تک آئی اور اپنے دل پہ ہاتھ رکھا جس کی دھڑکن معمول سے زیادہ تیز تھی وہ ابھی ہوئے سارے واقعے کو سوچتے شرما گئی اور مو ہاتھوں میں چھپا لیا مطلب درید بھی اسے چاہتا تھا وہ اکیلی اس راہ کی مسافر نہیں تھی اس کا حق جتانا جتاتا انداز اسے بہت اچھا لگا تھا یہ احساس ہی بہت خوشگوار تھا کہ اس کی محبت یک طرفہ نہیں تھی کچھ دیر پہلے جو وہ اشر کی باتوں کو لے کی پریشان تھی اب بالکل بھول چکی تھی آنیا اب تک نہیں آئی تھی اور وہ شکر کر رہی تھی کہ وہ نہیں آئی درید کے بارے میں سوچتے سوچتے اس کی کب آنکھ لگی اسے پتا ہی نہ چلا دوسری طرف انہیں وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا تھا مگر ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا وہ ان کے بیٹ کے پاس ہی چہرکھی چہر پر بیٹھا تھا جبکہ بوا سوفے پر بیٹھی ہوئی تھی وہ یک ٹک ان کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا جو پہلے سے زیادہ کمزور لگ رہا تھا آنکھوں کے نیچے ہلقے واضح ہو چکے تھے ہاتھوں کی ہڈیاں اُبھر آئی تھی انہیں دیکھ کے ایک دفعہ بھی ایک دفعہ پھر احساس ندامت نے سر اٹھایا تھا مگر اس کی ندامت گزرے وقت کو واپس نہیں لا سکتی تھی انہیں اس حال میں پہنچانے کا ذمہ دار وہ خود کو سمجھتا تھا اپنی آنکھیں کھولنی شروع کر دی اس نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا کہ اس کے آنکھیں نم ہو اور اس کی آنکھیں نم ہو گئی رو کیوں رہے ہو دیکھو بلکل ٹھیک ہوں میں ہوش میں آتے ہی ان کی نظر اس کی آنکھوں پہ اٹک گئی بہت ڈر گیا تھا میں اگر آپ کو بھی کچھ ہو جاتا تو میں اکیلا رہ جاتا کیوں ستاتی ہے مجھے کیوں پریشان کرتی ہے ٹھیک ہو جائے نہ پہلے ٹھیک ہو جائے نہ پہلے کی طرح جیسے پہلے ہوتی تھی ہستی تھی بولتی تھی ایسے آپ بلکل بھی اچھی نہیں لگ رہی وہ روتے ہوئے بول رہا تھا میرے ہسنے کی وجہ تو چھین چکے ہو مجھ سے اب کیسے ہسو مسکراؤ مسکراؤ کیسے ہسو کیسے مسکراؤ میری ہسی تو میری نور اپنے ساتھ لے گئی آپ فکر نہ کریں میں بہت جلد ڈھونڈ لوں گا آپ کی نور کو آپ کو پتا ہے آج میں نے اسے دیکھا یہاں ہسپٹل میں وہ یہاں آئی تھی اور بلکل ٹھیک تھی وہ جہاں بھی ہے بلکل ٹھیک ہے بہت جلد آپ سے ملواؤں گا اسے وہ انہیں بتاتا ہوا بولا تم سچ کہہ رہے ہو کب دیکھا اسے تم نے اسے بتایا نہیں کہ میں یہاں ہوں ہسپٹال میں اس کی جدائی نے مجھ جیتے جی مار دیا ہے تم اسے یہاں کیوں نہیں لائے تم اسے میرے بارے میں بتاتے تو وہ میری بیماری کا سنتے ہی دوڑی چلی آتی ساری ناراضگی ختم کر دیتی وہ بے تابی سے بولنے لگی حکلا رہی تھی میں اس کے پاس پہنچتا اس سے پہلے ہی وہ چلی گئی مگر آپ فکر نہ کریں آج وہ نظر آئے گئی ہے تو اس میں بھی خدا کی حکمت ہے اب تو خدا بھی میری مدد کر رہا ہے اب تو وہ جلدی ہمارے ساتھ ہوگی وہ انہیں تسلی دیتا ہوا بولا وہ مجھے معاف تو کر دے گی نا مجھ سے اور اس کی ناراضگی برداشت نہیں ہوتی وہ رونے لگی تھی وہ آپ سے ناراض رہ ہی نہیں سکتی دیکھنا آپ کو دیکھتے ہی گلے لگ جائے گی آپ کے اور آپ کو تو معاف کر دے گی پتہ نہیں مجھے معاف کرے گی بھی یا نہیں وہ انہیں سمجھاتا آخری بات دل میں بولتا ہوا رہ گیا آپ بالکل نہیں روئے اب ورنہ آپ کی طبیعت اور خراب ہو جائے گی چلے آپ ریسٹ کریں اب وہ وہ ان پر چادر ٹھیک کرتا ہوا بولا اور وہاں کے لئے کھانا لینے چلا گیا جنہوں نے پریشانی میں صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا اگلی صبح سب سے پہلے اس نے آنیا کی کلاس لی تھی جو گئی تو اپنی ماما کی بات سننے تھی مگر واپس ہی نہیں آئی تھی اور آگے سے اس نے بتایا تھا کہ وہ آئی تھی مگر اس نے دروازہ نہیں کھولا اور وہ واپس چلی گئی جس پر ساوی سر جھٹک کر رہ گئی تھی آج آنیا لوگ واپس جا رہے تھے اور آج ساوی بھی گھر پہ ہی تھی اس کے مامو لوگ اسی شہر میں رہتے تھے اس لیے جب چاہے ان کے یہاں آ جاتے تھے ساوی باہر ڈائنگ پہ جانے سے گھبرا رہی تھی اگر کسی نے اس کے چہرے پہ لکھی تحریر پڑھ لی تو اور درید وہ بھی تو ہوگا اس کا سامنا کیسے کرے گی زندگی میں پہلی بار وہ درید کے سامنے جانے سے گھبرا رہی تھی اور آج سے پہلے ایسا کچھ ہوا بھی تو نہیں تھا ان کے درمیان اسے درید کے سامنے جانے کا سوچ سوچ کر ہی ہول ہٹ رہے تھے کچھ فطری شرم و ہیا آڑے آ رہی تھی یہ سب سوچتے ہوئے اس کے چہرے کے رنگ بدل رہے تھے جو آنیا غور سے دیکھ رہی تھی وہ اس کے پاس ہی کچن میں کھڑی ہوئی تھی ساوی کیا ہوا تمہیں تمہارا رنگ کیوں اتنا سرخ ہو رہا ہے کہیں تمہیں بخار تو نہیں وہ اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتی ہوئی اسے پوچھنے لگی نہیں نہیں کچھ بھی تو نہیں ہوا ٹھیک ہو میں وہ اس کے ایک دم پوچھنے پر بوکھلا سی گئی are you sure وہ سوالیا ہوئی yes yes I am sure چلو باہر چلتے ہیں سب ویٹ کر رہے ہوں گے وہ باعتماد اس سے بولی ہاں ہاں چلو وہ بھی اس کے ساتھ ہی باہر نکل گئی وہ جب باہر آئی تو سب ہی ان کا ویٹ کر رہے تھے ان کے آتے ہی ناشتہ شروع کیا گیا ساوی نے ایک بار بھی درید کی طرف نہیں دیکھا کہ اس میں حمد ہی نہیں تھی اس کی طرف دیکھنے کی جبکہ درید کی نگاہیں اس پہ ایسے ٹکی ہوئی تھی جس سے پہلی بار دیکھ رہا ہو اور اس کے یہ انداز نادیا بیگم سے چھپے نہیں رہے تھے وہ خود پہ اس کی نظروں کی تپیش محسوس کر رہی تھی اور بار بار پہلو بدل رہی تھی مگر درید کی نظریں اس پر سے ہٹنے ہٹ ہی نہیں رہی تھی وہ دل ہی دل میں اس کی حالت سے محفوظ ہو رہا تھا اس نے کب دیکھا تھے اسے دیکھا تھا اسے اس طرح شرمائے لہجائے سے انداز میں وہ اس کا یہ روپ دل کھول کے دل میں اتار رہا تھا ناشتے کے بعد سب لوگ پورچ میں آگئے تھے جہاں اس کے مامو کی گاڑی کھڑی ہوئی تھی وہ جانے کے لئے تیار تھے آنیا صاحبی کی گلے مل رہی تھی اور وقار صاحب مراز صاحب سے باتے کر رہے تھے جبکہ اشر درید کے پاس کھڑا تھا دیکھنے میں ایسے لگ رہا تھا جیسے دو دوست کھڑے ہو مگر حقیقت تو ان کے دل ہی جانتے تھے جو ایک دوسرے کو اپنا رقیب سمجھتے تھے جو میں نے کہا تھا اس پہ ایک بار پھر گوھر کر لے نہ شاید تمہارا فیصلہ بدل جائے ہینا بیگم نادیہ بیگم کے گلے لگتی سرگوشی میں بولی میرا فیصلہ میرے بچوں کی خوشی سے مشروط ہے جو وہ چاہیں گے وہی ہوگا میں زور زبدستی کرنے والوں میں سے نہیں ہوں نادیہ بیگم نے تھنڈے تھار لہجے میں جواب دیا جسے سن کے ہینا بیگم کا حلق تک کڑوا ہو گیا اللہ حافظ ہینا بیگم نے دل مسعوس کر کہا اور ساوی کو پیار کرتی گاڑی کی طرف بڑھ گئی ان سب میں وہ درید پہ ناغوار نظر ڈالنا بھولی نہیں تھی اور درید ان کی نظروں پہ حیران پریشان رہ گیا تھا کیونکہ وہ ہمیشہ اسے بڑی چاہت سے ملتی تھی پھر اب ایسا کیوں ہوا خیر میری بلا سے اس نے سوچتے ہوئے لا پرواہی سے کندھے اچھکائے تیار رہنا اگلی بار جب ہم آئیں گے تو تمہیں دلہن بنا کے لے آئیں گے ساوی آنیا کے گلے لگتی شرارت سے بول رہی تھی اللہ کرے وہ وقت جلدی آئے وہ شرماتے ہوئے بولی آہا اتنی جلدی ہے میری بھابی بننے کی ساوی اسے چھیڑتے ہوئے کہنے لگی مجھے تو تمہیں بھابی بنانے کی بھی بہت جلدی ہے وہ اس سے گلے لگتی ہوئی مانی خز لہجے میں بولی مطلب میں کچھ سمجھی نہیں وہ علشتے ہوئے بولی کچھ نہیں جلدی کچھ نہیں جلدی پتہ لگ جائے گا پھر سارے مطلب بھی سمجھ جاؤ گی وہ ہنو شرارت سے بولی آنیا بیٹا آ جاؤ اب اس سے پہلے کہ ساوی اور کچھ پوچھتی ہینا بیگم نے آنیا کو آواز دی اور آنیا پھپو لوگوں سے ملتی گاڑی میں بیٹھ گئی اور گاڑی فرراتے بھرتی باہر نکل گئی اور یہ سب لوگ بھی واپس اندر کی طرف بڑھ گئے مراز صاحب اور نادیا بیگم اس وقت اپنے کمرے میں موجود تھے وہ آج آفیس نہیں گئے تھے تو آفیس کا کام گھر پر ہی کر رہے تھے نادیا بیگم اپنی ہی سوچوں میں کھوئی ہوئی تھی کیا بات ہے آپ کن سوچوں میں کھوئی ہوئی ہیں مراز صاحب نے ان کو یوں ساکت بیٹھے دیکھا تو بے ساختہ ہی پوچھ بیٹھے جی جی نہیں کہیں نہیں یہی ہو وہ دراصل بھابی کی باتوں کے بارے میں سوچ رہی تھی وہ ان کے آواز دینے پہ ایک دم سے چوک گئی تھی اور بوکھلا گئی ایسی کون سی باتیں کر گئی ہیں جو یوں کھو گئی ہیں آپ وہ سوالیاں ہوئے تو نادیا بیگم نے ساری بات تفصیل سے ان کے سرگوشی گزار کر دی جسے سن کے ان کے ماتھے پہ بھی تفکر کی لکیر اُبھر آئی سنیے بھابی کو لگتا ہے کہ ہمارا فیصلہ بدل جائے گا کیوں نہ ہم درید اور ساوی کی منگنی کر دے اس طرح یہ بات تو ختم ہوگی وہ سوچتے ہوئے بولی ہم میری شایان سے بات ہوئی ہے وہ جلدی آنے کی کوشش کرے گا تو اس کی شادی کے ساتھ ہی درید اور گڑیا کی منگنی کر دیں گے میری گڑیا ابھی چھوٹی ہے اتنی جلدی شادی ٹھیک نہیں وہ جواباً بولے جی ٹھیک ہے وہ آئے گا تو میں آنیا کے بارے میں بات کروں گی اس سے گھر کی دیکھی بھالی بچی ہے مجھے تو پسند ہے آپ کیا کہتے ہیں انہوں نے شوہر کو اپنی پسند کے بارے میں بتایا ہاں ٹھیک ہے مجھے تو کوئی اعتراض نہیں مگر شایان سے پوچھ لینا اگر وہ راضی ہوا تو بات آگے بڑھائیں گے وہ رضا مندی دیتے ہوئے بولے جی جی اس سے تو پوچھ لوں گی کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کسی اور کو پسند کرتا ہو اور میں یہاں اس کا رشتہ تے کر دوں وہ فکریہ انداز میں بولی ہاں ہاں پوچھ لینا پہلے آ تو جائے وہ ہستے ہوئے بولے اللہ پاک خیر خیریت سے لائے اسے گھر آمین آمین اب ایک کپ چائب تو پلا دے بہت دل کر رہا ہے آپ کے ہاتھ کی چائب پینے کو مسکہ لگاتے ہوئے بولے ایک آپ اور ایک آپ کے مسکے وہ جھبتی ہوئے اڑ گئی اور وہ کہکہ لگاتے ہوئے ہسنے لگے وہ اس وقت بیٹھی پڑھائی کر رہی تھی اس کے پیپرز سٹارڈ ہونے والے تھے تو وہ اسی کی تیاری میں بزی تھی جب اچانک کوئی اس کے سامنے بیڈ پر آ کے بیٹھا وہ نگاہے نہیں اٹھا پائی وہ تو اس کی خوشبو سے پہچان لیتی تھی اب کیسے ممکن تھا کہ اسے پتا نہ لگتا کہ کون آیا ہے تو مجھے اگنور کیوں کر رہی ہو سنجیدہ سے لہجے میں پوچھ رہا تھا اس الزام پہ اس نے تڑپ کر سر اٹھایا اور اس کی طرف دیکھا جو اسی کی طرف نگاہیں جمائے بیٹھا تھا اس کی آنکھوں میں شرارت واضح تھی میں کیوں کروں گی اگنور وہ منمنائی یہ تو تمہیں پتا ہو پتا ہو پتا ہو نا کہ تم مجھے معصوم کو اگنور کر رہی ہو وہ معصومی سے بولا لہجے میں ہنو شرارت تھی میں اگنور تو نہیں کر رہی وہ نظرے چراتی ہی بولی اچھا پھر میری طرف دیکھتی کیوں نہیں جہاں جاتا ہوں اٹھ کر چلی جاتی ہو باتیں بھی نہیں کرتی پہلے کی طرح اپنے بڑی سے وہ خفا خفا سا بول رہا تھا نہیں وہ مجھے آپ سے شرم آتی ہے اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتی وہ اس کی بات کٹ گیا اور وہ سر جھکا کر مزید اور زیادہ جھک گئی میری چڑیا میری طرف دیکھو وہ اس کا جھکا ہوا سر اٹھا رہا تھا جیسے ہی اس نے سر اٹھا لیا تھا مگر نگاہیں جھکی ہوئی تھی دیکھو میں نہیں چاہتا کہ ہمارے پہلے رشتے میں کوئی فرق آئے میں چاہتا ہوں کہ تم پہلے کی طرح مجھ سے ہسو بولو مزاک کرو مجھے اپنی چہچہاتی ہوئی چڑیا پسند ہے مجھ سے چھپتا ہوا کبودر نہیں وہ سنجیدہ سے سمجھاتا ہوا آخر میں شرارہ سے بولا اس کی بات سنکے اس نے جھڑ سے سر اٹھایا اور اپنی آنکھیں گھومائی میں کیوں چھپوں گی آپ سے میں ڈرتی ہوں کیا آپ سے وہ تیزی سے بولی آہا نہیں ڈرتی وہ اس کی طرف جھکتا ہوا نہیں وہ باک لاکر پیچھے ہوئی سچ میں نہیں ڈرتی اس کی سانسے اپساوی کے چہرے پر پڑ رہی تھی وہ سرخ چہرے سے آنکھیں میچ گئی درید وہ کپکپاتی آواز سے بولی ہاں تم واقعی مجھ سے نہیں ڈرتی وہ اس کے سرخ چہرے اور اپنی شرٹ کی طرف دیکھتا گویا ہوا جس سے اس نے دبوجھ رکھا تھا لہجے میں مانی خیزی تھی اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا ساوی کا فون بج اٹھا اور پھر بجتا ہی چلا گیا ماحول میں چھایا فسو اگدم سے ٹوٹ گیا تھا وہ جھجکتی ہوئی اس کی شرٹ چھوڑ کے پیچھے ہوئی اور فون اٹھایا افرہ کی کال تھی ہیلو ساوی ساوی پلیز پلیز جلدی سے آجاؤ ہسپٹل آجاؤ بابا کی طبیعت خراب ہو گئی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے میں اکیلی ہوں میں بالکل اکیلی ہوں وہ ابھی وہ کچھ بولتی افرہ کی روتی ہوئی آواز سنکی وہ پریشان سی ہو گئی افی افی تم مت رو میں آ رہی ہوں تم فکر مت کرو کون سے ہسپتال میں ہو تم مجھے بتاؤ وہ سے تسلی دیتی بھی بولی اور افرہ نے ہسپتال کا ایڈرس بتاتے ہوئے فون بند کر دیا آتا فکر مندی سے بولا نہیں وہ افی کے بابا کی طبیعت بہت غراب ہو گئی ہے وہ ہسپتال میں اکیلی ہے مجھے وہاں جانا ہے دریت پلیز مجھے لے جائے وہاں وہ بہت رو رہی تھی وہ نم آنکھوں سے بولی میں لے جاتا ہوں تم رو گی تو اسے کون سنبھا لے گا تم تیار ہو جاؤ میں چچا جان کو بتا کے آتا ہوں وہ اسے کہتا ہوا باہر نکل گیا دریت کے ساتھ مراد صاحب بھی اسپتال آئے تھے ان کے کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی افراہ کے بابا سے اور انہیں بہت افسوس ہوا تھا ان کی طبیعت کا سنکی ساوی کو دیکھتے ہی افراہ اس کے گلے لگی بری طرح روتی جا رہی تھی اس کی حالت دیکھ کے ساوی کے بھی آسو لگاتار نکلتے جا رہے تھے اور دریت دونوں کی طرف دیکھ کے تاثر سے سر ہلا کے رہ گیا جو چپ ہونے میں نہیں آ رہی تھی وہ اس وقت آئی سی او میں تھے جہاں ڈاکٹر انہیں اٹینڈ کر رہے تھے اور ابھی تک ان کی خیریت کی کوئی خبر نہیں آئی تھی دو گھنٹے ہو گئے تھے ڈاکٹرز کو اندر گئے اندر مگر ان کی کنڈیشن سٹیبل نہیں ہو رہی تھی تین گھنٹے بعد ڈاکٹرز بہار آئے تھے ڈاکٹر انکل میرے بابا کیسے ہے وہ ٹھیک ہے نا افراہ بے تابی سے ڈاکٹر کی طرف بڑھی نہیں ان کی طبعہ ٹھیک نہیں ہے نہ ہی ان کی کنڈیشن سٹیبل ہونے میں آ رہی ہے ہم نے پوری کوشش کی مگر ان کے ان کے پاس وقت بہت کم ہے وہ افراہ کو یاد کر رہے ہیں ان کو بلالیں ڈاکٹر کی بات سن کر افراہ کو لگا وہ اگلا ساس نہیں لے پائے گی ڈاکٹر صاحب یہی افراہ ہے ان کی بیٹی افراہ جاؤ اپنے بابا سے مل لو ڈرید نے ڈاکٹر کو جواب دیتے ہوئے دیتے ہی افراہ سے کہا جوٹ ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے اندر کی طرف بڑھ گئی اندر داخل ہو کے اس کے نظر سامنے ہسپتال کے بستر پہ لیٹے اپنے جان سے پیارے باب پہ پڑی اور وہ روتے ہوئے ان سے لپڑ گئی انہوں نے دھیرے سے آنکھیں کھولی اور افراہ کو دیکھ کے مسکرائے ہولے سے ہاتھ اٹھا کے اس کے سر پہ رکھا افراہ نے سر اٹھا کے ان کی طرف دیکھا میری گوڑیا میرا بچہ ہمت ہارنا مت میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں اور میرے جانے کے بعد زیادہ مت رونا مجھے تکلیف ہوگی اپنا بہت خیال رکھنا ایسا مت کہیں بابا میں آپ کو نہیں جانے دوں گی آپ کے علاوہ میرا ہے ہی کون پلیز مجھے چھوڑ کے مت جائے یا پھر مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائے مجھے اکیلی دنیا میں نہیں رہنا وہ روتے ہوئے ان کے سینے سے لگی بول رہی تھی تو تم اکیلی نہیں ہوگی بیٹا اللہ ہے اللہ ہے نا تمہارے ساتھ وہ کبھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا مراد صاحب آئے ہیں وہ مشکل سے ساس لیتے ہوئے بول رہے تھے جی بابا آئے ہے وہ باہر ہی ہے وہ ہچکیاں لیتی ہوئی بتانے لگی انہیں اندر بھیجو مجھے ان سے بات کرنی ہے جی بابا وہ روتے ہوئے باہر نکل گئی بیٹا کیسی طبیعت ہے ان کی وہ باہر آئی تو مراد صاحب پوچھنے لگے وہ ٹھیک نہیں ہے انکل وہ آپ کو بلا رہے ہیں وہ روتے ہوئے بتانے لگی ٹھیک ہے وہ سر ہلاتے اندر بڑھ گئے ساوی نے اسے خود سے لگا لیا جو مسلسل رو رہی تھی اور اس کی آنکھیں بلکل سرخ تھی مراد صاحب جب اندر داخل ہوئے تو انہوں نے سر کے اشارے سے انہیں پاس بلایا وہ چلتے ہوئے ان کے پاس رکھے سٹول پر آ کر بیٹھ گئے میری بیٹی بہت معصوم ہے اسے اس دنیا کی چالاکیوں کا پتا نہیں ہے میرے علاوہ وہ اس دنیا میں کوئی نہیں ہے میرے جانے کے بعد اس کا خیال رکھئے گا میں نے اس کے لیے بہت ساری جائدہ چھوڑی ہے اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی مگر اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو آپ اسے اپنے ساتھ لے جائیے گا اپنے گھر میں اور پھر کسی اچھے لڑکے سے اس کی شادی کر دیجئے گا مجھے خدا کے بعد صرف آپ پر بھروسہ ہے میرا بھروسہ مت توڑیے گا میں آپ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ نہیں کر سکتا میں جانتا ہوں وہ آپ کو ساوی کی طرح ہی عزیز ہے کاش خدا مجھے اتنی محلت دے دیتا تو میں خود اس کی شادی کروا کے سکون سے مر سکتا مگر جو قسمت میں لکھا ہو وہ کیسے ٹل سکتا ہے آپ یہ آخری احسان مجھ پر کر دے تاکہ میں سکون سے مر سکوں وہ بمشکل ساس لیتے اٹک اٹک کر بہت آہستے آہستے سے بول رہے تھے یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں افراہ مجھے اپنی گڑیا کی طرح ہی عزیز ہے اور آپ فکر نہ کریں میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا مرا صاحب تسلی دیتے ہوئے بولیں نہیں میرا آخری وقت آ گیا ہے آپ مجھ سے وعدہ کریں وہ منت کرتے ہوئے بولیں میں وعدہ کرتا ہوں افراہ کا بہت خیال رکھوں گا اپنی بیٹی کی طرح اور اسے عالی تعلیم بھی دلواؤں گا اچھی جگہ اس کی شادی بھی کروں گا آپ بلکل بے فکر رہیں مرا صاحب نے وعدہ کرتے ہوئے کہا اور مرا صاحب کی حامی پہ انہوں نے سکون سے آنکھیں مون لی ان کے چہرے پہ سکون چھایا ہوا تھا جیسے وہ ہر فکر سے آزاد ہو گئے تھے مرا صاحب کو کچھ انہونی کا کھٹکا ہوا کہ جلدی سے ڈاکٹر کو بلانے لگے ڈاکٹر نے چکپ کے بعد ان کی موت کی تزدیق کر دی وہ اپنی بیٹی کو محفوظ ہاتھوں میں سوپ کر سکون سے موت کی آگوش میں سو گئے تھے افرہ جو ڈاکٹر کو اندر جاتے دیکھ رہی تھی مرا صاحب کے باہر آنے پر ان کی طرف بڑھی انکل بابا ٹھیک ہے آپ کچھ بولتے کیوں نہیں وہ ان سے پوچھتے ہزیانی انداز میں چلائی ہمت کرو بیٹا جانے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں ہمارے رونے سے ان کو تکلیف ہوتی ہے اپنے بابا کے لیے دعا کرو بیٹا وہ اب نہیں رہے وہ اس کی حالت دیکھتے ہوئے وہ مشکل بول پائے جبکہ ان کی بات سنکے افرہ کی آنکھوں کے آگے اندھیرہ چھا گیا اور آخری آواز جو اس نے سنی وہ ساوی کی تھی جو اس کا سر اپنی گود میں رکھے اسے پکار رہی تھی اور اس کے بعد وہ اپنے ہوش و حواس میں حواس کھو چکی تھی آج تین دن ہو گئے تھے مگر افرہ کو ہوش نہیں آیا تھا ڈاکٹرز نے اسٹریس بتایا تھا اور کہا تھا کہ اگر جلدی ہوش نہ آیا تو جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے ساوی ہر وقت اس کے پاس ہی ہوتی اور خدا سے اس کی خیریت کی دعا کرتی رہتی اس سے ڈھیر ساری باتیں کرتی یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ کوئی جواب نہیں دے گی لیکن اس آس میں کہ وہ اسے سن رہی ہوگی بے شک جواب نہیں دیتی کیا پتہ ایسے ہی اسے ہوش آ جائے تین دن پہلے درید اور مراز صاحب نے افرہ کے بابا کی تدفین کے سارے انتظامات کیے تھے ان کا کوئی رشتہ دار تو تھا نہیں اسی لئے زیادہ لوگ بھی نہیں آئے تھے صرف آس پاس کے لوگ ہی جنازے میں شریک ہوئے تھے تدفین کے بعد وہ لوگ گھر واپس آ گئے تھے اور ساوی آتے ہوئے افرہ کا سامان بھی لے آئی تھی افرہ کو ہسپیٹل سے سیدھا اپنے گھر ہی لائے گیا تھا ساوی کا کہنا تھا کہ اگر وہ اپنے گھر جائے گی تو ہوش میں آ کر اس کی طبیت اور خراب نہ ہو جائے درید نے بھی اس بات کی تائید کی تھی اور اس طرح وہ ابھی مراد ہاؤس میں ہی موجود تھی ساوی اس وقت بھی افرہ کے کمرے میں موجود تھی اور اسی سے باتیں کر رہی تھی جب نادیا بیگم کی آواز سے باہر چلی گئی نادیا بیگم اسے کچن میں ہیلپ کرنے کا کہہ رہی تھی ملازمہ اب تک واپس نہیں آئی تھی جو کہ اپنی ماں کے ساتھ گاؤں میں شادی پر گئی تھی جبکہ اس کا شوہر جو کہ مراد صاحب کا ڈرائیور تھا وہ ان کے ساتھ نہیں گیا تھا اور مراد ہاؤس میں ہی موجود تھا اور اس نے نادیا بیگم کو بتایا تھا کہ امرین ملازمہ آج ہی واپس آ جائے گی مگر ماں جی امرین کی ماں وہی رہے گی وہ کچن میں دوپہر کا کھانا بنانے میں نادیا بیگم کی مدد کر رہی تھی جب اسے چیخوں کی آواز سنائی تھی اور یہ آواز اس کمرے سے آ رہی تھی جہاں افراہ کی رہائش تھی وہ سب کام چھوڑ کر اندر کی طرف بڑھی نادیا بیگم بھی حواظ باختہ سی اس کے پیچھے گئی ساوی جب روم میں پہنچی تو افراہ چیخ چیخ کر رو رہی تھی ساوی نے جہاں اس کے ہوش میں آنے پر خدا کا شکر ادا کیا وہیں اس کی حالت پر کٹ کر رہ گئی افی میری جان کیا ہوا کیوں رو رہی ہو چھپ کر جاؤ تمہاری طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے ساوی اسے سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی ساوی میرے بابا وہ چلے گئے وہ مجھے اکیلا چھوڑ گئے وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں انہوں نے اپنا وعدہ توڑ دیا ساوی انہوں نے کہا تھا کہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے مگر دیکھو وہ چلے گئے مجھے اکیلا کر کے ایک بار بھی میرے بارے میں نہیں سوچا وہ مسلسل روتے ہوئے بول رہی تھی افی ایسا مت کہو انہیں تکریف ہوگی انہوں نے کوئی وعدہ نہیں توڑا سب کی موت کا وقت مقرر ہوتا ہے کوئی پہلے چلا جاتا ہے تو کوئی بعد میں انکل بھی خدا کی امانت تھے خدا نے ان کو اپنے پاس بلا لیا اللہ پاک سے شکوا نہیں کرتے ورنہ اللہ پاک ناراض ہو جاتے ہیں وہ اسے سمجھاتے ہوئے بول رہی تھی مگر میں اکیلی ہو گئی ساوی میں کیسے جیوں گی ان کے بغیر وہ ہی تو واحد میرا سہارا تھے وہ ہچکیاں بھرتے ہوئے بولنے لگی نہیں بیٹا تم اکیلی نہیں ہوں ہم سب تمہارے ساتھ ہیں جس طرح ساوی میری بیٹی ہے اسی طرح تم بھی میری بیٹی ہو خود کو کبھی اکیلہ مت سمجھنا ہم سب تمہارے ساتھ ہیں جب کبھی کوئی بھی مسئلہ ہو ہمیں بتانا ہم بھی تو تمہارے اپنے ہیں نادیا بیگم جو کہ دروازے میں کھڑی دیکھ رہی تھی اندر آ کے اسے اپنے گلے لگاتے ہوئے بولنے لگی آنٹی آ آپ آپ یہاں میں کہاں ہوں وہ ان کی طرف دیکھتی پھر اپنے آس پاس دیکھتی پوچھنے لگی یہ تو اس کا کمرہ ہی نہیں تھا بیٹا تم ہمارے گھر ہو آج تین دن بعد تمہیں ہوش آیا ہے اور بھائی صاحب نے اپنی آخری خواہش میں کہا تھا کہ ان کے بعد ہم تمہارا دیہان رکھیں گے تمہیں اپنے پاس رکھیں گے اور اب تم یہی رہوگی ہمارے ساتھ ہمارے پاس نادیا بیگم اسے بتاتے ہوئے بولی تین دن مطلب میں اپنے بابا کو آخری بار دیکھ بھی نہیں پائی ہو بڑھ بڑھاتے ہوئے خود سے بولی بس بیٹا تمہاری طبیت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی اور پھر تمہیں ہوش ہی نہیں آیا نادیا بیگم دکھ سے بولی مگر اب تم فکر کرو فکر مت کرو اب تو تم ہمارے پاس ہو ہم تم بلکل اب تم بلکل ٹھیک ہو جاؤ گی ساوی اسے حق کرتی ہوئی کہنے لگی نہیں میں یہاں کیسے رہ سکتی ہوں میں آپ سب پر بوجھ نہیں بننا چاہتی وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی کہنے لگی نہیں بیٹا بیٹیاں کبھی بوجھ نہیں ہوتی اور تم تو ہمیں ساوی کی طرح ہی عزیز ہو اور یہ تمہارے بابا کی آخری خواہش بھی تھی کیا تم ان کی خواہش پوری نہیں کرو گی وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولے میں کروں گی پوری ان کی خواہش ان سے بڑھ کر میرے لئے کچھ بھی نہیں ہے میں ان کی بات کیسے ٹال سکتی ہی وہ از بات میں سر ہلا گئی شاباش اب اٹھو فریش ہو کے آؤ پھر ساتھ میں لنچ کریں گے اور تمہیں میڈیسن بھی تو لینی ہے ساوی افراہ کو نیچے لے آنا اپنے ساتھ وہ افراہ کو تاقید کرتی ساوی سے بولی جی ماما میں لے آؤں گی ٹھیک ہے وہ بولتی ہوئی باہر چلی گئی ان کے جانے کے بعد ساوی نے افراہ کے لیے کپڑے نکال کر باتروم میں لٹکایا اور اسے باتروم میں بھیج کر بیٹ پر بیٹ کر اس کا انتظار کرنے لگی ریس منٹ میں وہ فریش ہو کے باہر آ گئی ساوی نے اسے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بٹھا کے خود اس کے بال بنائے اور پھر اسے دپٹہ دیا جو اس نے سر پہ اچھے سے جمعایا اور پھر وہ ساوی کے ساتھ ہی باہر نکل آئی وہ دونوں جب نیچے پہنچی تو مراز صحاب اور نادیا بیگم ہی ڈائرنگ ٹیبل پر موجود تھے جبکہ درید ابھی آفس میں ہی تھا وہ دونوں سلام کرتی اپنی اپنی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی مراز صحاب اور نادیا بیگم نے سلام کا جواب دیا اور پھر نادیا بیگم دونوں کو لنچ سرف کرنے لگی اب کیسی طبیت ہے آپ کی بیٹا مراز صحاب نے افراہ سے مخاطب ہوئے جی انکل اب ٹھیک ہو اس نے دھیمے لہجے میں جواب دیا افراہ بیٹا آپ میری ساوی کی طرح ہے اور میں چاہتا ہوں جس طرح میری گڑیا مجھے بابا کہتی ہے تم بھی بابا ہی کہو وہ شفقت سے بولے تو ان کی بات سن کر افراہ کی آنکھیں نم ہو گئی جی بابا وہ نم آواز میں بولی اب وہ تمہارے بابا ہے تو پھر میں آنٹی کیسے ہوئی نادیا بیگم مسنوی قفگی سے بولی آپ آنٹی نہیں ہیں میری ماما ہے وہ مسکرائی جیتی رہو وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی ہم تو رشتے بنائے جا رہے ہیں بھئی مجھے تو رشتہ بنانے کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ یہ تو پہلے سے ہی میری بہن ہے دریج جو ابھی وہاں آیا تھا شرارت سے بولا جی بھائی آپ تو پہلے ہی سے میرے بھائی ہے وہ ہستے ہوئے بولی تو سب نے اسے خوش دیکھ کے سکون کا ساس لیا خوش رہنا اس کی صحت کے لیے بہت ضروری تھا دریج جاؤ فرش ہو کے آؤ پھر ساتھ میں لنچ کرتے ہیں مراد صاحب نے دریج سے کہا جی میں بس اب ہی آیا وہ کہتا ہوا اپنے روم کی طرف بڑھ گیا پانچ منٹ بعد وہ وہاں موجود تھا فیس سب نے ساتھ میں لنچ کیا لنچ کے بعد ساوی افراہ کو روم میں لے گئی اور نادیا بیگم برتن سمیٹنے لگی جبکہ مراد صاحب اور دریج سٹڈی روم میں چلے گئے انہیں کوئی اہم پروجیکٹ ڈسکس کرنا تھا ساوی اس کو لے کے اس کے کمرے میں آئی اور اسے بیڈ پہ بٹھایا سائیڈ ٹیبل پہ اس کے بابا کی تصویر رکھی تھی جسے دیکھ کے افراہ کی آنکھیں ایک بار پھر نم ہو گئی افیم مت رو پلیز انکل کو تمہارے رونے سے تکلیف ہوگی ساوی اس کی نم آنکھیں دیکھ کر بے بسی سے بولی نہیں روتی نہیں روتی وہ اپنے آسو صاف کرتے ہوئے بولی ہم گوڈ پتا ہے اگلے ماہ سے اگزام شروع ہیں اور اگلے ماہ شروع ہونے میں بس دس دن رہ گئے ہیں اور ہمیں بہت ساری تیاری کرنی ہے ابھی پہلے ہی کافی حرج ہو گیا ہے وہ اسے بتا رہی تھی ساری ساوی میری وجہ سے تمہاری پڑھائی کا بھی حرج ہو گیا وہ شرمندگی سے بولی ایک لگاؤں گی تمہیں حرج کی کچھ لگتی نہیں تمہاری اتنے مشکل وقت میں اکیلا کیسے چھوڑ سکتی تھی میں اور اب ہم مل کے تیاری کر لیں گے تم فکر مت کرو وہ اسے ڈپکتے ہوئے بولی اور وہ سوچ رہی تھی کہ سچے دوست واقعی نیامت ہوتے ہیں جو ہر مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتے خیر ابھی تو تم ٹھیک نہیں ہو بعد میں پڑھیں گے میں تمہیں اپنا فیملی البرم دکھاتی ہوں وہ وہاں سے اٹھ کر اپنے روم میں گئی اور بچپن سے لے کر اب تک جتنے بھی البرم بنائے تھے اٹھا لے آئی یہ دیکھو یہ میں ہوں وہ ایک تصویر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی جس میں وہ موٹی سی چھوٹی سی بچی تھی اور کافی کیوڑ بھی تھی تم کتنی موٹی تھی پہلے ساوی افراہ ہستے ہوئے بولی آگے بھی تو دیکھو نا اور پھر وہ ایک کے بعد ایک تصویر دکھاتی گئی جس میں درید اور ساوی کی تصویریں زیادہ تھی کہیں درید نے ساوی کو گود میں اٹھایا تھا کہیں کمر پر رکھ گئی اور اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا کہیں دونوں آئس کریم کھا رہے تھے اور کہیں وہ دونوں پوز دیتے دکھائی دے رہے تھے گرز کوئی ایسی تصویر نہیں تھی جس میں درید ساوی کے ساتھ نہ ہو لگتا ہے کہ بچپن بنائی جوڑی ہے تمہاری درید بھائی کے ساتھ وہ شرارت سے اسے چھڑتے ہوئے بولی ایسا کچھ نہیں ہے یار وہ جھپسی ہو گئی تصویریں دیکھ کے تو ایسا ہی لگ رہا ہے یار وہ تو بچپن تھا تب کہاں اتنی سمجھ ہوتی ہے وہ شرماتے ہوئے بولی اوہ مطلب اب ساری سمجھ آ گئی ہیں وہ ہنوز اسے چھڑ رہی تھی ہاں اب تو ساری سمجھ ہے وہ کھوئے ہوئے لہجے میں بولی مطلب افراہ اسے الچی نظروں سے دیکھنے لگی اور پھر وہ اسے ساری بات بتانے لگی کیسے درید نے اس پہ حق جتایا اس کی باتیں اس کا انداز اسے بتاتے ہوئے بھی وہ شرم سے سرک پڑ رہی تھی اوہ مطلب آگ دونوں طرف لگی ہوئی ہے وہ مانی خیزے سے بولی اف اللہ ایسے تو مک چھیڑو وہ اپنے ہاتھ مو پر رکھتی ہوئی منمنائی تو کیسے چھیڑو وہ سوالیا ہوئی لہجے میں شرارت تھی کیسے بھی نہیں یار تم آگے دیکھو افراہ ایک بار پھر تصویریں دکھانے لگی آگے مراد صاحب اور نادیہ بیگم کی تصویریں تھی کہیں پہ درید ان کے ساتھ تھا اس نے دوسرا علبم اٹھایا اور اسے کھولا پہلی تصویر پر نظر پڑتے ہی وہ ساکت سی رہ گئی وہ کوئی یونانی دیوتا تھا خوبصورتی کا مکمل مجسمہ خوبصورت مجسمہ وہ سامنے کی طرف دیکھ رہا تھا گریے کلر کی آنکھوں میں ایک انوکی سی چمک تھی جو دیکھنے والوں کو اپنی طرف کھیچ لے بال سیدھے ماتے پر بکھرے ہوئے تھے خندہ پہ شانی ہلکی ہلکی بیرڈ ستوہ ناک گرور سے اٹھی ہوئی ناک ہوتو پہ ہلکی سی مسکراہت اور سفید سرخ رنگت وہ ہینڈسوم اور وجہ مرد کی تاریف پہ پورا اترتا تھا یہ کون ہے وہ بے ساہتہ سی تصویر دیکھتے ہوئے اس کے موہ سے نکلا یہ میرے ون ان اون لی ون شایان بھائی ہے بتایا تھا نا لندن گئے ہے اسٹڈی کیلئے ساوی اسے بتا رہی تھی بہت خوبصورت ہے وہ بڑھ بڑھائی کیا کہا ساوی کو کچھ سمجھنا آیا نہیں کچھ نہیں وہ میں کہہ رہی تھی کہ یہ تو درید بھائی سے بڑے ہیں نا ایک سال تو پھر درید بھائی کی سٹڈی کمپلیٹ ہو گئی اور بزنس بھی جوائن کر چکے مگر یہ ابھی پڑھ رہے ہیں وہ الجن بھرے لہجے میں بولی ہاں درسل شایان بھائی بیمار ہو گئے تھے تو ان کے دو تین سال زائے ہو گئے اس لیے وہ درید سے پیچھے رہ گئے ساوی افسوس سے بولی اوہ اچھا وہ سر ہلا گئی اچھا میں باہر جا رہی ہوں تم آرام کرو اور کچھ بھی چاہیے ہوگا تو مجھے بتانا ہچکچانا مت اب یہ تمہارا بھی گھر ہے وہ اسے کہتی باہر کی طرف بڑھ گئی اور جاتے ہوئے دروازہ بھی بند کر لیا وہ ایک بار پھر اس کمرے میں تنہا رہ گئی تھی اور بابا کی تصویر کو گلے لگاتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی بہت مشکل ہوتا ہے دوسروں کی خوشی کے لیے چہرے پہ مسکراہت سجا لینا ورنہ دل کا درد تو بس دل ہی جانتا ہے اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قشت میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہونا باقی ہے سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے اور اگر سٹوری پسند آتی ہے تو اپنے کانٹیکس میں شیئر کرنا نہ بھولے اگلی قشت میں پھر ملیں گے اللہ حافظ